بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین شہباز شریف صاحب نے بہت بڑا اطرافے جرم کر لیا پاکستان کی معیشت کے بارے میں کہ کس طرح یہ دیوالیا ہونے کے قریب ہے حالانکہ کچھ دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر جب انہوں نے حکومت سنبھالی تھی تو کہا کہ ایکانومی بڑی گروئنگ کر رہی ہے اب یہ ساری اس وقت مایوسی پھیلانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے تاکہ نوجوان جو طبقہ ہے وہ سیاست سے اتنا نالا ہو جائے کہ وہ دوبارہ سیاست کی طرف گسے بھی نہ انہوں نے تاریخ میں ہم نے بڑے بڑے بلندر سنے ہوں گے مثال کے طور پر فرانس کی ملکہ نے فرانس کی اتجاج کے دوران یہ کہا تھا کہ جب لوگ اس کی محل کے بار اتجاج کر رہے تھے کہ اگر روٹی مہنگی ہو گئی ہے تو یہ لوگ کیک کیوں نہیں کھا لیتے بلکل اسی طرح جب روم جل رہا تھا تو اس وقت یہ اپنی چین کی بانسری بجا رہا تھا یہ باتیں ہم نے بڑی سنی ہوئی ہیں لیکن یہ پہلی دفعہ ہوتی دیکھ رہے ہیں کہ مفتا اسماعیل کی جو لیٹسٹ ہنسی ہے وہ پٹرول کے قیمت بڑھانے کی بہت بڑی مثال ہے یہ ہنسنا ان کا بتاتا ہے کہ انہیں کوئی پروانی بحث ہے بالکل اسی طرح سٹیل مل خرید لیں پی آئی اے مفت میں دینے کے لیے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایسا ہی لطیفہ بنایا تھا جس پی آئی اے کا پہلے کوارٹر کا بھی آپ کے عمران خان کی حکومت میں اس کا منافع دیکھیں کہ آسٹریلیا تک اس کی مئی میں ابھی جہاز کی فلائٹ سٹارٹ تھی ٹکٹ بک چکے تھے لیکن اب سب کچھ کینسل ہو گئے گیارہ جماعتیں اور تقریباً چوبیس کے قریب ان کے پاس لوٹے ہیں اور وزیر خزانہ کا نیا فرمولہ بھی یہ ہے کہ ایک گھر میں چار بھائی ہیں ان کے پاس ایک روٹی ہے اس کے چار ٹکڑے کریں ایک ایک ٹکڑا کھا کر پانی پی کر سو جائیں باقی ملک کھانے کے لیے ہم جو حکومت میں آ چکے ہیں اب یہ چار بھائیوں کی جو بات کہہ رہے ہیں وہ ظاہر ہیں آسفل زرداری صاحب ہے مولانا ہے شریف اور سب سے بڑھ کر جنرل باجوہ صاحب اور روٹی ان کے لیے پاکستان ہے کھا جائیں اس کو جتنی مرضی اب دیکھیں ان کی جو سب سے بڑی انہوں نے ابھی ایک اور بلنڈر مارا امپورٹڈ کھانا بین کر رہے تھے لیکن کتوں کی خوراک انہوں نے چلا دی غریدہ فاروقی نے ایک ٹویٹ کی کہ کھانا جو کہ کتوں کے لیے آتا ہے دنیا میں باہر سے اس کے لیے کچھ کیا جائے امپورٹڈ بین اٹھائیں مریم نواز صاحب نے فوراں ریاکٹ کیا کہا مفتا اسماعیل اس کو دیکھو اور بین کو ہٹا دیا گیا یہ ان کی ترجیحات ہے کہ کتوں کا کھانا سستہ ہو رہا ہے قومی خزانے میں بیس کروڑ کی ایک ڈکیتی آپ دیکھیں کہ مولانا فضل امان صاحب کے جو وزیر مذہبی امور کے مفتی عبدالشکور صاحب انہوں نے دو سو سرکاری حاجیوں کی لسٹ جو ہے وہ وزیراعظم شہباز شیف صاحب سے منظور کروالی اس میں پینتیس افراد ان کے اپنے عزیزوں کارب پانچ ڈرائیور چار گن مین ایک ببرچی گیارہ سیکٹری اور معاملین سمیت پینتیس اہلکاروں کا نام ان کی خدمات آ رہی ہیں ابھی کچھ دن پہلے ان کے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں تھے حالت دیکھ لیں اب آپ کے سامنے ہیں یہ جب حکومت سے باہر تھے تو کیا مجال ہے کسی ایک نے بھی حج یا عمرہ کیا ہو حکومت میں آتے ہی سب کے عمرے بھی شروع ہو گے حج بھی شروع ہو گے یاشیاں بھی شروع ہو گے اور کہہ رہے ہیں جی خزانہ خالی پڑا ہوئے شہباز شیف صاحب نے سو اعلی نسل کے بکرے یو اے ای کے صدر جو ہے وہ شیخ محمد زید بن نیان کو بجوانے کا حکم دے دیا اب یہ بکرے جو ہیں یہ سپیشل جہاز میئر کرافٹ سے عرب امرات جائیں گے حالاکہ ان کی اپنی ایکسپورٹ پولیسی آرڈر آپ دیکھیں دوزار بیس کا پاکستان کا کہ زندہ جانوروں کی برامت پر پابندی ہے وفاقی کابینہ نے بقعدہ طور پر اس کی منظوری دی ہوئی ہے دوسری تو دوہا میں آئی ایم ایف کے جو مذاکرات ہوئے ان کی ٹیم ٹو سٹار ہوتل میں یہ کرزہ لینے والے مفتا اسمائل صاحب سیون سٹار ہوتل میں رہ رہے ہیں ان لوگوں کا واوا مفتا لگا ہوا ہے ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں حکومت کو چالیس عرب ڈالر ایک بارہ مہینے میں چاہیے دوسری طرح روشن اکاؤنٹ تئیس فیصد اس وقت گر چکا ہے سٹیٹ بینک کہتا ہے یہ ایسا کچھ نہیں ہوا تو پھر فگرز اپنی انانونس کر دیں لوگوں کو دکھا دیں کیا ہو رہے ہیں کیونکہ عمران خان نے یہ ایک بڑا یونیک منفرد انداز میں ایک طریقہ پیسے کٹھے کرنے کا اوورسیز پاکستانیوں سے نکالا تھا اور ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دی جا رہی تھی اوورسیز پاکستانیوں کو اب انہیں مجرموں کی طرح ان کے بکسے کھلوا کر چاکلیٹس بچوں کے لیے لانے والی وہ بھی چھین لی جاتی ہیں حکومت کے ٹیکسز دیکھیں کہ فری لانس جو لوگ ہیں جو پاکستان کی اس وقت ایکانومی میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں یہ بھی انہی شیٹم عمران خان کا تھا ان کو بڑا انکرش کیا جا رہا تھا سٹارٹ اپ بزنسز کے لیے چھوٹے چھوٹے جو بچے گھروں میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں انہیں انسینٹیوز دیا جا رہا تھے حکومت نے پی ٹی آئی کی حکومت نے سو فیصد ٹیکسز پر ماف کیا ہو تھا کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں بیٹھ کے راتوں کو اپنی آنکھوں کے نیچے ہلکے ڈال کے بڑی بڑی انکر لگا کے راتوں کو ایمازون اور ای بے اور فائیور پہ کام کر کر کہ ڈالر ملک کے لیے آ رہے ہیں اس کے اوپر انہوں نے ٹیکسز انہوں نے اتنا ہیوی کام پھر یہ دیکھیں کہ یہ سکوٹی لازنے ہیں ایمپورٹڈ یہ ٹیچرز کے لیے یہ ایک علیدہ ڈراما وہ بھی انڈیا سے اس میں بھی میاں منشاہ کا گروپن کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور یہ بالکل ایسا ہی بلنڈر ہے جیسا انہوں نے یلو کیبز میں آشانہ میں صاف پانی سکیم میں کرز اتاروں ملک سواروں میں یہ جو لیپ ٹاپ کے بلنڈر تھے اورنج ٹرین کا یہ اسی طرح کا ایک بہت بڑا بلنڈر جس کے پیچھے اپنی تصویر لگا گئے صرف اپنی مشہوری اب جتنے بھی سکت میں نے سٹیٹس سے کٹھے کی ہیں اس میں پاکستان ہیویلی ہمیشہ چائنہ بھی آپ کو پتا ہے انحصار کرتا رہا عمران خان کی حکومت جب پاور میں آئی تھی دوزار اٹھارہ میں تو پاکستان کی سیچویشن تقریباً یہی تھی اس وقت چین سے کہا گیا کہ ہمیں بیل آؤٹ کریں اور چین نے کر دیا کیونکہ چین کو یقین تھا کہ یہ حکومت جو عمران خان کے انڈر ہے یہ اپنا مال بنانے ہی آنے ہی جو میں نے ابھی آپ کو سکینڈل سارے بتایا ہے ابھی ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر یہ کام ڈال گئی چین اس طفعہ بہت احتیاط کر رہا ہے اور نہ صرف پاکستان سے اور سرلنکہ سے پورے ساؤتھ ایشن ممالک سواج سستہ پاؤں کھینچ رہا ہے کیونکہ پاکستان کی جو فوج ہے آپ کو پتا ہے انہوں نے امریکہ کے ساتھ الہاق کیا ہوا ہے اور فوج کے جرنیل جو اپنی زد میں اڑے ہوئے چین کے ساتھ فاصلہ کرتے جا رہے ہیں امریکہ نے کبھی تنے پیسے دینے نہیں جتنے ان کو چاہیے نہ ان کے پاس کس سورس آف انکم ہے کہ کہاں سے پیسے جنریٹ کریں گے اور سب سے بڑا بلنڈر نے جو آورسیز پاکستانیوں کے ووٹ پہ کر دیا یہ جو روشن اکاؤنٹ اور ایف ڈی آرز ہیں فارن ڈیریکٹ انویسمنٹس ہیں یہ ساری کیوں آورسیز پاکستانی ریلیکٹنٹ ہیں نہیں کرانا چاہتے اپنے ملک میں کونے پتے ہیں کہ ایک آن منچ میں دو جائیں گے کسی بھی وقت اور یہ جو پیسہ اپنے خاندان کو بھیجتے تھے وہ صرف خرچے کے لیے بھیج رہے ہیں اس پہ تو مریم صاحبہ نے ویسے بھی بڑا مزاق اڑایا تھا کہ جی یہ آورسیز پاکستانی جو پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں وہ پاکستان کو نہیں اپنے خاندان کو بھیجتے ہیں تو اب انہوں نے 23 فیصد کم کر دی ہے ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ ان کے لیے آپ کو پتا ہے اور تھوڑے مسائل ہیں اس وقت تمام نظریں نیشنل اسیمبلی پہ یہ جو بھی بجٹ لا رہے ہیں بجٹ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں جمعے والے دنوں اس پہ لگی ہوئی ہیں اور لوگوں کو یقین کریں اس وقت سب سے زیادہ مہنگائی سپر چارج پیٹرول کی پرائیسز بات اتنی زیادہ ہیوی لی پرائیسز اور ہنس ہنس کے کہہ کے لگا کے بڑھا رہے ہیں اب یہ دیکھیں ظلم دیکھیں ان کا انہیں کرنا ہے بیلنس بجٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک طرف ہے ان کے پاس آئی ایم ایف اور ایک طرف ہے عوام دونوں میں سے ایک کو انہوں نے خوش کرنا ہے لیکن یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن اس وقت ان کے لیے ایک تو چیلنج دیکھیں گلوبل اکانومی کے چیلنج ہم بتاتے رہے شروع سے بڑھائے جی اب ای ایم ایف ان کی گردن کے اوپر چڑھ کے پیر رکھ کے اس کو پر ان کو سانس نہیں لینے دے رہا اور پاکستان کی جو اس وقت معیشہ تھا وہ بالکل دیوالیا ہونے کے خود شہبہ شریف کہا چکے ہیں ایک اور انہوں نے تھپا لگا دی ہے اب تو جو انویسٹر آرتے وہ بھی نہیں آئیں گے آپ دیکھ لیں اور باقی جو ان کے ووٹر رہ گئے ہیں انہیں خوش کرنے کے لیے سکوٹیاں دے رہے ہیں انہوں نے ایکانومی کبھی ٹھیک کرنی ہی نہیں جب سے دیکھیں یہ پاور میں آئے ہیں ان کی دو چیزیں ہوتی ہیں یا آپ پالیسی امپلیمنٹ کرتے ہیں اس کی کریکشن کرتے ہیں اور انٹرونشن کرتے ہیں تین کام ہوتے ہیں انہوں نے کیا کیا ابھی دیکھیں شوکت ترین صاحب کو جب آرمی چیف نے پہلے بلا کر دھمکاتے رہے اب مفتا اسماعیل اور عفیظ شیخ کے سم نے جب شوکت ترین کو بلا کر کہا اب منتے کریں کہ ہماری مدد کریں اس نے کہا آپ نے مجھے پہلے کام نہیں کرنے دیا میں آپ کو وارن کرتا ہے نہ نہیں سنا آپ نے انٹرونشن سے 6 فیصد سے 7 فیصد اور انفلیشن جو ہے پانچ سے 20 فیصد دن ہفتوں میں چلے گئی ہے اب یہاں پہ دیکھیں ان کے پاس اب ان کا روپیہ دن بہ دن جو ہے ڈیپریشیٹ ہوتا گرتا جا رہا ہے اب شہباز شریف صاحب یا تو ووٹر کو چنیں گے یا آئی ایم ایف کو اور انہوں نے چن لی ہے آئی ایم ایف کو تین سو چھتیس ارب ڈالر نے چاہیے یہ پروگرام چلانے کے لیے اور دو سو باون ارب ڈالر نے اپنی یہ پولیسیاں لمبا کام ہے دیکھیں اب سوال لوگ یہ پوچھیں کہ بھی عمران خان نے کیسے چلایا تھا ملک یہاں پہ آپ کو پوچھنا چاہیے مجھ سے بینٹ سٹھ ارب ڈالر کی ریمٹنسز آتی تھی پاکستان میں اور پاکستان میں سب سے زیادہ ہیوچ کولیکشن اپ ٹیکس ہوئی تھی چائنہ سعودیہ یو ای تینوں خوش تھے آپ کا احساس پروگرام چلنا تھا بارہ ہزار پہ چودہ ہزار پہ اس کی ملتے تھے سیت کارڈ کے دس لاکھ ملتے تھے آپ کے لنگر خانے چلنے تھے کوئی بھوکا نہ سوئے کسان پروگرام انہوں نے کسانوں کی طبعی چڑھا دیا ایکسپورٹ انڈسٹریز کو جو بینیفٹ سبسیڈیز دینے انہوں نے آتے ساتھ چھین لی ہے اب دیکھیں فرق کیا ہے کہ عمران خان اور ان کی ٹیم نے وہ پیسہ اپنے اوپر نہیں لگایا جس طرح میں نے آپ کو ان کے دو مہینے کے سکینڈل بتا دی کوئی بڑی کرپشن کا کیس حکومت کا ان کے سامنے نہیں آیا اسی لئے یہ مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ فیک آڈیوز بنائیں کوئی کلپ جوڑیں کوئی ڈی فیک ٹکنالوجی کریں عمران خان کے ان کے پارٹی میمبر کی علاقہ ان کی اپنی کانورسیشن بھی نہیں کوئی گفتگو بھی نہیں کسی اور دو تین لوگوں کی باپ بیٹی کی ماں بہن کی گفتگو اٹھا کے تو یہ لگا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ سکینڈل نکل ہے اب ریاض ٹھیک ادار جو ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری تو یہ آڈیو ٹیپ اور یہ ہیرے کی انگوٹھی پہلے انہوں نے گھڑی کا ڈراما لگایا جو عمران خان نے بتایا یہ تو سنک بنی اب انگوٹھی کا ہیروں کی انگوٹھی اب آپ اندازہ کریں کہ دو ایک باپ بیٹی کے درمیان گفتگو ہو رہے ہیں اس کو اٹھا کے رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی عمران خان کی فنینشل کرپشن یا ان کی ٹیم کی کچھ بھی نہیں نکلا ورنہ دو مہینے بہت ہیں اب دیکھیں چیئرمن وابڈا جنرل مزمل انہوں نے خود شہباز شریف صاحب کی حکومت نے انہیں فرانس کا ایکزٹ دیا ہے ان کے اوپر بہت 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 سکینل بن سکتا تھا لیکن یہ اس میں سیریس ہی نہیں ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے جنرل باجوہ کو پتہ ہے اور ساتھ ان کی جو آرمی کے باقی چیف ہیں انہیں پتہ ہے جنرل کرپشن کرے اس کرپشن کا کچھ نہیں ہوتا ان لوگوں کو اگر کرپشن پکڑ نہیں تھی فرض کرے تو اگر یہ جنرل مزمل کو پکڑ لیتے فورا نہ جانے دیتے لیکن اس سے پہلے ان سے استیفہ دلویا ایکزٹ دیا سارا ان کو سات سو تریپن میلین کا ان کا بہت بڑا کیس ہے وہ نکل گئے باہر تربیلہ ڈیم کی اس معاملے میں اب اگر یہ جنرللی سیریس ہوتے لیکن ایک چور دوسرے چور کو کیسے پکڑی اس وقت صرف اور صرف این اور او ٹو کی بات ہو رہی ہے لیکن ان لوگوں کی بحسی دیکھ کر ان کے کہکے دیکھ کر ان کے ششکے دیکھ کر ان کے اپنے پیٹرول آلاؤنس دیکھ کر چالیس فیصد پیٹرول کام ہو گئے چالیس فیصد کام ہوئے پچپن پچپن بندے لے کر آپ باہر جا رہے ہیں ایک لٹی ہوئی سہاگن کی طرح اس کی اجڑی ہو مانگ یہ اس کے اوپر سے چادر بھی کھیج رہے ہیں یہ حالت ہے اس وقت اور ووٹ کے لیے کیا گیم کر رہے ہیں کہ لوگوں کا ووٹ ایسی ایسی دور دور جگہ پھینگ رہے ہیں لیکن یقین کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا ووٹ اگر آپ چاگی میں بھی رکھ دیں یا مردسر میں بھی رکھ دیں تو ہم وہاں سے بھی ووٹ ڈالنے آئیں گے ابھی یہ ساری پارٹیاں مل کر کوشش کر رہی ہیں جن کے لوٹے بھاگے تھے انہیں ہر صورت میں کسی طرح ان الیکشنوں میں جتا کر بتا دیں کہ دیکھیں جی عمران خان کے ساتھ تو بندے جو ٹوٹے تھے ہمارے ساتھ ہم نے انہیں ریوارڈ دے دیا انعام دے دیا لیکن آنے والے دن ان کے لیے مزید مشکل لیکن عوام کے لیے دن بدن صدی ترین سختی اور روٹی دن بدن مہنگی اور جس دن روٹی مہنگی ہوتی ہے جن عزت سستی ہوتی ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ان کے سامنے اگلی ویڈے تک لیے مجھے اجازت دیں اپنا خاص کعال رکھیں